سلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب حیر حریت سے ہوں گے ہم لوگ بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ تو جناب میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک کلپ جو ہے وہ رات کا ہے لیکن نیکسٹ ولوگ ہے دیٹس مین کہ عید والا ہے تو اس لئے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اللہ پاک آپ لوگوں کے لئے عید بہت ساری خوشیاں لے کے آئے اور اس کے علاوہ جی ابھی جہاں پہ میں نے اپنا ولوگ اینڈ کیا تھا اس کے بعد کے ہزبن باہر کیے ہوئے تھے کٹنگ وغیرہ کے لئے اور آتے ہوئے جو ہے ان سے میں نے کچھ کھانے کے لئے منگوا لیا تھے کیونکہ بہت زور کی بوک لگے ہوئے تھے اسلام علیکم اسلام علیکم اید مبارک اید مبارک تھرو آپ کو ایدی دوں گے ایدی کتنی چاہیے جیب سے نکال کے دو یا لو آپ کی دیں بہت ہے اور بس وہ ایک کیوں رکھے وہ بھی دے دو وہ کسی اور کی ہے بس اور چاہیے چلو اید مبارک میلو اید مبارک خیر مبارک کیسی ہے مہندی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ تو ہسپنڈ نماز کے لئے گئے ہوئے تھے تو میں نے پیچھے سے جو ہے وہ مہندی مہندی لگا لی میٹھا جو ہے وہ بھی بنا لیا تھا میں نے پہلے مہندی لگائی اور پھر میٹھا بنایا تھا کہ ہاتھ جو ہیں وہ اچھے لگیں کیونکہ اید کا میٹھا بنا رہے ہیں تو مہندی والے ہاتھوں کے ساتھ اور ہی مزے کی لکھ آتی ہے تو سٹیکر کے ساتھ لگائی تھے چاہے یہ جو سٹیکرز ہیں بیکار کے تھے وہ اس طرح سے کہ اس کو لگانا مطلب جہاں پہ سٹک ہوئے میں وہاں سے اتارنا اور اس کو یوز کرنا بہت مشکل تھا آدھر ڈیزائن تو وہیں پہ رہ گیا تھا کیونکہ بیچ میں باریک باریک لائنز تھے وہ وہیں پہ پھڑ جاتی ہیں اور اوپر سے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سٹیکر سترہ درم کا تھا اتنا مہنگا اتنا کا میں نے کہا کہ تھوڑا اور ملا کے نہ میں مہندی بائی سے لگوا کے آ جاتی تو میری طرف سے جی بلکل بھی ریکمینڈیٹ نہیں ہے دیکھ سن کے لیں جس کا جو سٹیکر ہے نا یا پھر ڈیزائن دیکھ کے لیں جس میں باریک باریک زیادہ نہ ہو اس کے بعد جی میٹھا ہم لوگ بنا لیتے ہیں میٹھے میں آج میں میں نے کیا کیا ہے کہ کسٹڈ بنا لیا تھا اور اوریو کو کرش کر لیا تھا بسکٹ جو ہیں نا ان کو ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے میرے بعد چھوٹے والے گلاس نہیں تھے تو اس میں پورا نہیں آ رہا تھا مطلب لیئرز زیادہ زیادہ اس طرح کی باندھ رہی تھی نیچے جو ہے اوریو ڈال دیا اوپر کسٹڈ کیک لیئر ڈالی ہے پھر کیک لیئر ڈالی ہے پھر وپ کریم کی ہے اور اس کے بعد جو باقی رہ جائے گا کیا اسے کہتے ہیں کرش کیا ہوا بسکٹ وہ پر سپرنگل کر دیں گے میٹھا جو ہے میرا یہاں پر بلکل بھی اچھا نہیں بنا جس طرح سے میں نے سوچا تو مجھے بعد میں یاد آئی کہ میں نے کٹ کٹ لے کے رکھی تھی وہ بھی میں نے اس کی بیش میں لگانے تھی وہ اس لیے کہ میں بنا رہی اور پیچ میں پاکستان میں گھر اور ادھر سے کال جا رہی ہیں بار بار بات کر رہی ہیں ادھر میں جا رہی ہوں تو سارا جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا اور جو وپ کریمیں وہ بھی اچھے سے وپ نہیں ہوئی تھی تو بس اس چکر میں جو ہے نا صحیح سے بنانے لیکن بال میں جب میں نے فریج میں رکھا اور پھر میں نے کھایا نا تو پھر بہت مزے گا تھا صحیح تھنڈا جب ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جی ہم لوگ تھوڑ دیر کے لیے سو گئے تھے کیونکہ میری طبیر جی بہت زیادہ خراب تھی رات پوری ہم لوگ سوئی نہیں تھے اور اس کے علاوہ میری طبیر تو ہسپنڈ کہتے ہیں کہ چلو آج میں کھانا بنا دے تو میں نے کہا کہ نیکی اور پوچ پوچ ایسے پہ مجھے بالکل بھی ہمت نہیں تھی اور رات کوئی میں نے جو ہے نا گوشت منگوا لیا تھا میں نے کہا کہ ایک ہی چیز بناتے ہیں اور اچھے سے کھاتے ہیں کیونکہ روٹی کی کریونگ ہو رہی تو پورا رمضان جو ہے اس طرح سے روٹی افتاری کے بعد نہیں کھائی وہ سہری میں ہی دو تین دفعہ کھائی تھی تو بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی تو میں یہاں پہ کھڑی آرام سے میں نے کہا اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ میری بیندیو تر جائی اس لئے سارے کام آپ نے آج کے ہوت کر دو باقی میں کر دوں گی تو گوشت اگرہ دھو رہے تھے ہسپنڈ اور ساتھ میں میں کھڑی نا میتھا جو بنایا تھا وہ میں کھا رہی آرام سے اور بس ساتھ باتیں چھاتے ہم لوگ کر رہے تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے تھوڑی تھوڑی ہیلپی کر دی ہسپنڈ کی کیوں کیونکہ جو لوگ کوکنگ نہیں کرتے ہیں ہسپنڈ لوگ ہاسکم میل لوگ کوکنگ نہیں کرتے ہیں جو لوگ تو وہ بہت سلو کرتے ہیں کام تو اس لئے میں نے کہا کہ جلدی جلدی کام ہو جائے بھو بھی بہت زور کی لگی تھی تو کیا کرتے ہیں جی آج جہاں ہم لوگ مٹن کڑائی بنا رہے ہیں سمپل میری جو یہ مٹن کڑائی ہے نا میرے رسمن کو بھی اچھی لگتے ہیں لیکن ان کے جو کزن لوگ ہیں جن لوگوں نے کھائی ہے نا ان لوگوں کو بہت اچھے لگی ہے تو وہ بھی کبھی کبھی ڈیمانڈ کرتے ہوتے ہیں جیسے کہ اب عید پہ تو وہ نیکسٹ ولوگ آئے گا تو اس کے علاوہ جی میں ساتھ میں جو ہے لستان ادرک کا پیسٹ بنا کر دے رہی تھی ان کو جلدی جلدی کھانا بن جائے روٹی جو ہے وہ باہر سے ہی لے کے آئیں گے روٹی تو گھر نہیں بن رہی ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ اب عید جو ہے نا وہ بچپن کی ہی ہوتی تھی واقعی یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جو تھوڑی بہت اچھی ہوتی ہے نا اب اس عیج میں آکے وہ بھی ہم لوگوں کی نا اچھی نہیں ہوتے وہ اس طرح ہے کہ بلکل ہی اکیلے ہوتے ہیں ہم دونوں کوئی بھی آج ہم لوگ بات کریں پاکستان میں حجبن کے گھرولوں سے میری گھرولوں سے سب سے بات کر رہے نا تو اتنا ہم دونوں کا موڈ خراب ہوا میں تو رو رہی تھی رو رہی تھی مجھے تو بہت گھرولے آدھ آ رہے تھے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار مطلب جا بھی سکتے ہیں لیکن حجبن کا جو ہے وہ چھٹی کا تھوڑا مسئلہ تھا تو پھر مجھے دل نہیں کیا کہ میں ان کو چھوڑ کے جاؤں تو یہ تو بلکل ہی اکیلے ہو جائیں گے تو اس لئے جو ہے وہ بہت زیادہ میں نے مسک کیا گھرولوں کو بہت زیادہ اس پر تو بہت زیادہ بلکی ہے تو بس وہی موڈ تھوڑا سا خراب تھا تو تیار بھی جو ہے وہ میں لیٹ ہی ہوئی ہوں پھر اسی لئے نا تو بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ جب ہم عید کی شاپنگ کرتے تھے تو مطلب بہت زیادہ جلدی کر لیتے تھے تو اس کو ہم لوگ روز ڈیلی ہم لوگ اس کو کپڑوں کو چیزوں کو دیکھتے رہتے تھے اور ویٹ کرتے تھے کب عید آئے گی کب پہنیں گے تو پھر جب عید آتی اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے ویسے تو صبح اٹھتے نہیں تھے جلدی اور عید کے لئے بہت جلدی اٹھ جاتے تھے مہندی لگانا اور وہ سارا کچھ اور ہمیشہ میرا تو ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں گاؤں میں عید کرتے تھے میرا ہوتا تھا میں نے نانو کے گھر جانا ہے میں نے وہی پہ عید کرنی ہے حالہ کے گھر جانا ہے تو پھر صبح صبح تیار ہو پھر ایک چھوٹا سا بیگ لے گی اس میں عید ہی بھر کے جو جو دے رہے ہیں اور پھر شاپ پہ جانا چیزیں کھانا یہ بہت مزیگ تو چلیں جی ہماری کڑائی جو ہے اس کو ٹرماٹر ڈال کے پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد میں اس کے بیش میں نمک کالے مرچ اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے ہم لوگ بھون لیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ تقریبا ہماری کڑائی بن گئی ہے میں نے بیش میں تھوڑا سا جو ہے وہ فریش کورینڈر ڈال دیا تکہ اور مزے کا ٹیسٹ ہو جائے اور یہ ہمارے مزیدار سا لنچ آج کا عید کے فرس ڈے کا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم جلدی سے اس کو کھا لیتے ہیں روٹی بھی باہر سے لے آئے ہیں تندور کی اسے تو ڈبل مزہ ہو جائے گا تو جلدی سے کھا لیتے ہیں ہم لوگ کھانا اور پھر میں تیار ہوتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو کھانا شانا کھا کے ابھی ہم لوگ کرنے لگے ہیں میک اپ میں تیار ہونے لگی تھی لنس میں نے لگا لی ہے تھوڑا سکن گیر کر لی تھی اور اس کے علاوہ جی میں سٹارٹ تو میں نے یہاں پہ کر دیا میں نے کہا میں فل لک چوہے نا وہ ریکارڈ کر لیتی ہوں پورا میک اپ ریکارڈ کر لیتی ہوں لیکن نہیں ہو پایا وہ اس لیے کہ میرا آدھا سامان میک اپ کا ایک کارنر میں پڑھا ہوا تھا آدھا سامان دوسرے کارنر میں پڑھا ہوا تھا اور تیسرے کارنر میں میں تیار ہو رہی تھی ایک جگہ سے دوسرے 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 پھر ایسے مجھے تو چکر آگے اور اوپر سے میں نے نیلز لگا لیے تھے میرے سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو میں نے بس ہلکے سے یہ دو چار کلپس کیے ہیں بس پرائمر لگایا ہیں دونوں اور کنسیلر لگایا ہے اس کے بعد بس میں تو گائب ہوگی میں نے کہا جلدی سے جو ہے وہ تیار ہو لیتی ہوں کیونکہ پھر روشنی ختم ہو جائے گی پکچرز اچھی نہیں آئیں گی پھر اور اس لیے جو ہے وہ میں نے سکپ کر دیا اگر آپ لوگوں کو یہ لک چاہیے ہوگی تو آپ لوگوں کو کومنٹ کر دینا میں دوبارہ بنا دوں گی مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا 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 تھا تو چلنجی میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ابھی ہجاب کو بھی تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں پاسی ایک پارک ہے وہاں بے چلتے ہیں تھوڑا فوتو شوٹ کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں مجھے یہاں پہ دیر ہو رہی اور میرے ہزبن کو دیکھو یہاں ان کے ششکے ہوئے 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 بہت پیارے لگ رہے ہیں چلیں چلیں ہم لوگ پہنچ آئے ہیں ہنچی پارک میں اور ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور ہوا اور اوپر سے اورگینزا کو دوپٹا ہونا ہوئے 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 بہت مشکل ہوتی ہے میرا دوپٹا تو یہاں پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا یہ ہے جی میرا ڈریس عید کا جو کہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ دکھایا نہیں ہے دکھایا نہیں میں نے کہا یار عید پہ ہی دکھاؤں گی مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ دور ختم ہوگے کہ عید کا سور دکھاتے نہیں تھے آپ جو ہے نہ دکھا دیتے ہیں لوگ تو میں نے کہا کہ چلیں عید پہ ہی آپ لوگ کو دکھاؤں گی جوری اور جوتے جو ہیں وہ میں نے گھر سے ہی کیے تھے وہ میں نے نہیں لیے تھے اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا گرین تھا تو اسی ساو سے میں نے ہجاب لیا ہے اور نیلز اس طرح سے لگائے تھے اور اچھا یہ جو ڈریس ہے نا یہ ون ففٹے درمز کا مجھے ملا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا مطلب پاکستانی ہیوی سوٹ میں آتا ہے یہ اور ون ففٹے درمز کا مل ہے مجھے اور یہ پاکستانی شاپ ہے نا یہاں پہ ابودابی میں تو وہاں سے میں نے لیا تھا فرسٹ فیشن جو ہے نا وہاں سے لیا تھا میں نے تو جب میں یہاں پہ آئی تھی نا تو وہاں سے اسی شاپ سے میں پاکستانی سوٹ جو ہیں وہ لیتی تھی تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں گھر کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور میک اپ جو ہے نا وہ میں نے براؤن براؤن سا کیا ہے آنکھوں پہ لیشوز وگر لگائیں لینز وگر لگائیں تو اس سے جو ہے وہ لک بہت زیادہ انہینز ہو جاتی ہے تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں گھر کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے گھر جا کے جلدی سے بھی کپڑے اتاروں تو آج سیسمنٹ کو حیال آ ہی گیا یہ بوٹلز کو ڈالنے کا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارے پر جمع ہوگی ہے اور اوپر سے یہ جو گئے تو یہ مشین کام ہی نہیں کر رہی تھی میں نے کہا واا 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 کیا قسمت ہے آپ کی تو ہم لوگ آگئے ہیں جلدی سے گھر اور یہ جو گھر کی حالت ہوئی ہے نا یہ دیکھینے جا رہی مجھ سے صرف یہ میں تیار ہوئی ہوں یار اور اتنا زیادہ گند اوف اللہ اتنا زیادہ گند آپ کون یہ سمحہ لے گا میں ایک لڑکی تیار ہوئی ہوں اور یہاں پہ دو تین اور ہوتی تو آپ حساب لگا سکتے ہو کیا ہوتا تو یہ تھا میرا ایک کارنر پہ آدھا سمان یہاں پڑھا تھا آدھا وہاں پڑھا تھا اور اس کارنر پہ جو ہے وہ میں ویڈیو بنا دی تھی جہاں سے میں نے سمان ہٹایا ہے تو چلیں جی پھر اس کو کرتے ہیں آہستر سے صاف کرتے ہیں ملتی ہوں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں یہ تھا میرا اید کا پہلا دن اور امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آئے گی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت سارا ہیار رکھے گا دعاوں میں آن تکھے گا اللہ حافظ